سمسکار دوستو میرا نام ہے راجویر مہوریہ سینئر فارماسیسٹ ان ہیلکل سینٹیٹ اور آپ کے اپنے فیوریٹ یوٹیوپ چینئر فارمالوجکس میں بہت بہت سواگت ہے دوستو آج ہم بات کریں گے زیرو ڈال پی ٹیبلیٹ کے بارے میں اور جانیں گے اس کے کیا کیا یوزز ہیں یعنی کہ کون کون سی بیماری میں کام آتا ہے اس کا میکنیزم آف ایکشن کیا ہے یہ ہمارے شرین بھی جاگہ کیسے کام کرتے ہیں اس کے بارے ہم جانیں گے ساتھ ہی جانیں گے اس کے کمپوزیشن کے بارے میں کہ اس کے اندر کون کون سی سالٹ موجود ہے اس کے بارے ہم جانیں گے ساتھ ہی جانیں گے ہم سبسیشیوشن کے بارے میں سائیڈ افیکٹ اور پیکاوسنز تو ساری جانکاری آپ کو اس ایک ویڈیو ملے گی کوئی بلکل انتر تک دیکھئے گا بلکل بھی اس کے پمت کرئے گا ورنہ آپ سے ویلی ویلی انفرمیشن چھوٹ سکتی ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہمارا یہ ویڈیو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس کے یوزز کی تو زیرو ڈال پی ٹیبلیٹ ہمارے نیسیڈز یعنی کی نون سرڈیل انٹی انفرمیٹری ڈیزیز کی کیڈگری میں آتا ہے اس کے اندر دو پروپٹی پائی جاتی ہیں انٹی انفرمیٹری اور انیل جیسی سمپل لینگویج میں سمجھے تو اگر آپ کی بارے میں کسی بھی طرح کا سوجن ہے درد ہے یا پھر فیور ہے تو ایسے کنڈیشن میں آپ اس ٹیبلیٹ کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کمر درد، داتوں کا درد، کان کا درد، گلے کا درد کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو آرثرائٹیس ہے، ریمیٹوائی درثرائٹیس ہے، آسٹیو آرثرائٹیس ہے، انکولائزنگ سپنڈولائٹیس ہے تو آپ اس میڈیسن کا استعمال ان سبی بیماریوں میں کر سکتے ہیں اس کے میکنزم آف ایکشن کے بارے میں تو یہ زیرو ڈال پی ٹیبلیٹ جو ہے وہ پروسٹا گلینڈین کی سنتیسز کو روکتا ہے جس سے آپ کو سوزن بکھار اور درد میں رہت ملتا ہے پروسٹا گلینڈین ہی وہ کیمیکل ہے جو آپ کی باڈی میں سوزن اور درد کو پیدا کرتا ہے تو اگر پروسٹا گلینڈین نہیں بنے گا تو آپ کو یہ ساری سمٹرمز بھی دیکھنے کو نہیں ملیں گے اگر اس کے اندر کون کون سے سالٹ پائے جاتے ہیں تو اس کے اندر ایکلوفینک ہنڈر ایم جی اور پیرا سیٹمال 325 ایم جی تک مل جاتا ہے اس کو اپکا لیبرٹیس جو ہے لیمٹیڈ بناتی ہے اور مارکٹ میں اس کا جو پرائز ہے وہ سارٹ روپے کا ہے اگر سبسٹیشن کی بات کریں یعنی کہ اگر آپ یہ میڈیسن زیرو ڈال پی آپ کو مارکٹ میں نہیں ملتی ہے تو آپ کون کون سے نام سے لے سکتے ہیں تو آپ دولو سکسفٹی لے سکتے ہیں دولو سٹرٹ پی سی لے سکتے ہیں آپ اپنا ایک پی بھی لے سکتے ہیں تو کومن سائیڈ ایفیکٹ جو ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں تو وہ ہیں وامیٹنگ یعنی کہ اگر آپ اس میڈیسن کو لیتے ہیں تو آپ کو ہو سکتا ہے آپ کو پیٹ میں بھی درد ہو سکتا ہے آپ کو جو متلیا سکتی ہے ڈائریا آپ کو ہو سکتا ہے ہارٹ برن کی سکایت ہو سکتی ہے اور آپ کا وجن بھی کم ہو سکتا ہے کیونکہ کئی بار جو ہے اس کی وجہ سے آپ کو بھوک نہیں لگتی ہے جب آپ اس میڈیسن کو بند کریں گے تو اپنے آپ یہ ساری کے ساری سائیڈ ایفیکٹ وہ چلے جاتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں پریکوشنز کی یعنی کہ جب آپ اس میڈیسن کو لیتے ہیں تو کون کون سیthe بات کو کامی دھیان رکھنا چاہیے اس کے بارے ہم جان لیتے ہیں تو اگر آپ اس میڈیسن کو لیتے ہیں تو آپ کو شراب کا سیمن بلکل بھی نہیں کرنا چاہئے، اگر آپ شراب کا سیمن کرتے ہیں تو آپ کی komplikations بڑھ سکتی ہیں درد آپ کا بڑھ سکتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ اس میڈیسن کو لیتے ہیں تو ڈاکٹر سے جرور ایک بڑھ کنسلٹ کریں بینہ ڈاکٹر کے سلا کے کوئی بھی اس میڈیسن اس کو نہ لیں اس میڈیسن کو آپ کھانا کھانے کے بعد ہی لیں کیونکہ اگر آپ کھانا کھانے سے پہلے لیتے ہیں تو آپ کا پیٹ خراب ہو سکتا ہے ساتھ یہ کچھ لوگوں کو نید آ سکتی ہے تو اگر آپ اس میڈیسن کا استعمال کرتے ہیں اگر آپ کو نید آتی ہے تو ڈرائی بلکل بھی نہ کریں تو یہ تھا دوستو آج کا ہمارا ویڈیو تو اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آتا اگر آپ کو ہمارا کانٹینڈ اچھا لگتا ہے کوئی انفرمیشن آپ کو ملتی ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکر کر سکتے ہیں اور بیل آئیکن کا بٹن جرور دبا دیں جس سے ہماری ساری ویڈیو کی نیوٹیفکشن آپ کو ملتی رہے تو تب تک کے لئے جائے ہن وندے ماترم جائے شیرہ